اسلام علیکم ناظرین و سامین پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی کہ جلال الدین رومی نے کس طریقے سے بچپن گزارا اور اپنے والد کے زیر سایہ تعلیم اور علم کے اور تربیت کے اور سلوک کے مراحل تیہ کیے اور ایک مقام تک پہنچے اس میں ہم نے ذکر کیا تھا حضرت فرید الدین اطار کا ایمن العربی کا اور شمس طبریز کا کہ ان لوگوں کا کس طریقے سے ملانا رومی کے اوپر اثر ہوا خاص طور پر شمس طبریز کے ساتھ جو ان کے ملاقات تھی پہلی ملاقات اس کا ہم نے مختصر حال بیان کیا تھا آج سے ہم بقاعدہ آغاز کریں گے جلال الدین رومی کی شورہ آفاق مسنوی کے حوالے سے گفتگو کا کہ اس میں کیا وہ سفر ہے جس کو جلال الدین رومی نے مسنوی میں کلم بند کیا ہے اور وہ سفر ہم کس طریقے سے تیہ کرنے کی اپنی سی کوشش کر سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ سفر ایسا ہے جس میں آغاز کرنے سے پہلے اس کی تیاری جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے یا اس سفر کو سمجھنا کہ یہ سفر ہے کس جانب اور اس کا پس منظر کیا ہے تو اس پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہم اگلے نشست میں انشاءاللہ مسنوی کے شروع کے چند اشار کے اوپر بات کریں گے پھر اس کے بعد جب یہ سفر شروع ہوتا ہے تو اس سفر کو نو مختلف مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک قدم اٹھائیں تو وہ پہلا قدم کہلائے گا اور وہ پہلا قدم جو ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ انسان اس قدم کو اٹھاتے ہوئے اپنے ناپختہ ہونے اور خام ہونے کی قیفیت کا احساس کر لے دوسرا قدم جو ہے وہ بیداری کا ہے کہ جو صفلی خواہشات ہیں ان کو کم کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے جانب سفر کا آغاز ہوا ہی چاہتا ہے یہ ایک دوسری قیفیت ہے جس کو دوسرا قدم ہم کہہ سکتے ہیں تیسرا قدم جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ہم اس کو کہیں گے کہ خواہشات ان پر ہم قابو پا لیں اور نفس امارہ کو قابو کر کے ہم اپنے صفلی خواہشات کو کم کر دیں اور ایک جستجو جو ہے اپنے اندر پیدا کر دیں تاکہ ہم اس سفر میں اور آگے بڑھ سکیں چوتھا قدم جو ہے وہ دنیاوی اشیاء سے لا تعلقی پیدا کی جائے جس سے یقینی طور پہ روح کے اندر اس کی پرورش میں اس کی غزا میں بہتری آتی ہے یعنی جہان عبدی کے لیے مادی بوجھ کو کم کرنے کا قدم اٹھایا جائے پانچوہ قدم محبت کا قدم ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ سے محبت جو کہ اصل محبت ہے اس کا ادراک حاصل کیا جائے اور اس سے اگلا قدم جو چھٹا قدم ہے وہ لگن اور تسلیم و رضا کی کیفیت پیدا کرنا ہے کہ ہم مرنے سے پہلے مرنے پر آمادہ ہو جائیں ذہنی طور پہ کلبی طور پہ اور بدنی طور پہ ساتھوں قدم اس کے بعد جو اٹھایا جانا ہے وہ ہے کہ جب اس سفر میں ہم آگے بڑھیں گے تو ظاہر ہے ایک منزل ایسی آتی ہے جس میں مقام حیرت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اور اس وقت اس کو ایک روحانی رہنما کے ضرورت ہوتی ہے تو روحانی رازوں کو جاننے والا قدم جو ہے وہ ساتھوں قدم ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ اس مسلمی کو سمجھتے ہوئے ہم اٹھائیں گے اور آٹھوں قدم جو ہے کہ اس سفر میں جب انسان منزل کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے تو ہر طرح کے مظاہر میں کائنات کے تمام نظاروں میں اس کو مشاہدہ حق ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شہے میں انجلوہ فروز ہے اور نوہ قدم جو ہے وہ اللہ کی ذات سے اتحاد اور جگانگت کا قدم ہے تو من شدم من تو شدی والی کیفیت ہے تو یہ وہ قدم ہیں وہ مراحل ہیں وہ سٹیپس ہیں جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ مسلمی کے چنیدہ اشار کے ساتھ اٹھاتے چلے جائیں گے اور ہم محسوس کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ یہ منازل ہماری تیہ ہوں گی اور ہم بدنی طور پہ قلبی طور پہ ذہنی طور پہ روحانی طور پہ مسلمی کے ذریعے اس کو سمجھتے ہوئے اپنی سی کوشش کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اتحاد اور ہماری جگانگت جس کو ہم یونیفیکیشن کہیں گے اور اس کی طرف ہم ایک کیفیت حاصل کر لیں رہنا تو زندگی ہونے تک اس دنیا میں ہی ہے لیکن بالاخر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوٹ کے تو میری ہی طرف آنا ہے تو انشاءاللہ اس لوٹنے کے سفر کو ہم ابھی اگلی رشست میں شعوری طور پہ اس کا آغاز کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم مسلمی کے پہلے چند اشار پدرہ سولہ یا اٹھارہ اشار جو ہیں وہ ہم سمجھیں گے کیونکہ وہ ایک ایسی کیفیت ایسے اشار ہیں جس میں جن کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس روحانی سفر میں کہیں ہم گم نہ ہو جائیں تو اس گم ہونے سے بچنے کے لیے یہ اٹھارہ اشار جو ہیں ہماری بہت رہنمائی کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ان اٹھارہ اشار کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے آپ کے سماغتوں کا شکریہ اور اگلی نشست میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا فی امان اللہ اللہ حافظ موسیقی